اسلام علیکم میں ہم بینہ اور آج بھی آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت سا پیٹرن لے کر آئیں ہوں یہ دیکھیں رائٹ سائٹ سے یہ اس طرح سے دکھائی دے گا اور رونگ سائٹ سے یہ اس طرح سے نظر آئے گا دیکھیں مجھے تو رونگ سائٹ سے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ جو پیٹرن ہے یہ تھوڑا سا تھک بنتا ہے جیسے آپ کو اس سے پتہ چل رہا ہوگا یہ تھک تھک سا بنتا ہے تو یہ کیپس کے لئے بہت آئیڈیل رہے گا یعنی اگر آپ نے کیپس بنانی ہو تو اس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو بچوں کے پروجیکٹس ہوتی ہیں جیسے ان کے ٹراؤزر بنانے ہو ان کے سویٹر بنانے ہو کارڈیگن بنانے ہو تو اس کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا رہے گا اس میں بھی یہ بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ تھک ہے تھوڑا موٹا بنتا ہے تھری ڈی بنتا ہے اور بچوں کے بلینکٹ کے لئے بھی بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ یہ دیکھیں نا بیک سائٹ سے بھی یہ بہت مطلب فائنگ سا لگتا ہے تو اس کو بچوں کے بلینکٹ میں بھی ڈال لیں آپ تو بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو یہ پیٹرن ایٹ رو ریپیٹ کا پیٹرن ہے اور اس کو بنانے کے لئے ٹو کے ملٹیپل سٹیچز ہمیں چاہئیے ہوں گے یعنی ٹو پلس ٹو پلس ٹو اور یہ ہماری رائٹ سائ Campaign ہے تو جب بھی آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کرنا ہو تو یہ تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ رانگ سائٹ سے شروع ہوگا تو ایک سلائی میں یہاں سے رائٹ سائٹ سے سیدھی بنا لوں گی تو آپ نے جب بھی اس پیٹرن کو کسی پروجیکٹ میں بنانا ہو تو آپ نے رائٹ سائٹ سے ایک سلائی سیدھی بنا لینے года جیازے اگر border بنایا وہا ہو تو اس کے بعد جو ہے ایک سلائی سیدھی بنا لیں اور پھر اس کے بعد رونگ سائٹ سے یہ پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو میں ایک سلائی سیدھی رائٹ سائٹ سے بنا کر کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ رو ہمارے پیٹرن میں شامل نہیں ہے یہ فاؤنیشن رو یا بیس رو ہے اب دیکھیں فرسٹ رو ہے اور رونگ سائٹ ہے یہ پیٹرن رونگ سائٹ سے سٹارٹ ہوگا تو پہلا پھندہ ایٹ سٹیچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے اور اب دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پھندہ اُلٹا بونیں گے اور دھاگا پیچھے لے جائیں گے اگلے پھندے کو سلپ کریں گے اور دھاگے کو اس پھندے کی پیچھے سے یوں گزارتے ہوئے واپس آگے لے آئیں گے ایک پھندہ اُلٹا دھاگا پیچھے اگلے پھندے کو بینا بونے اُتار لیں گے سلپ کر لیں گے اس کے پیچھے سے دھاگے کو گزارتے ہوئے ان کو گزارتے ہوئے آگے لے آئیں گے تو یہی ہمارے جو دو پندے ہیں یہی بار بار ریپیٹ ہوں گے ایک پندہ الٹا دھاگہ پیچھے اگلے پندے کو سلپ کریں گے اس کے پیچھے سے ان گزارتے ہوئے آگے لے آئیں گے اور ایک پندہ الٹا دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اگلے پندے کو سلپ کریں گے ان پیچھے سے گزارتے ہوئے آگے لے آئیں گے ایک پندہ الٹا تو اسی کو پوری روح میں ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے لاسٹ میں ہمارا یہ پھندہ آیا ہے جس کو میں نے سلپ کیا ہے اس کے پیچھے سے ہن گزارتے ہوئے آگے لیے آئے ہیں یہ ایج سٹچ ہے اس کو الٹا بن لیں گے اب دیکھئے سیکنڈ رو ہے اور رائٹ سائیڈ ہے تو بہت دھیان سے دیکھئے گا اس رو کو ایج سٹچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے اب یہ جو پھندہ جس کے آگے سے ہم نے جس پیچھے سے ہم نے آن اس طرح سے گزاری تھی اس پھندے کو دھاگا اپنی طرف لا کے ہم الٹا بن لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وہ آن ہے جو ہم نے پیچھے سے گزاری تھی اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ اس پھندے کو ہم نے الٹا بننا ہے اور اگلے پھندے کو سیدھا بن لینا ہے تو یہ ہمارا رویٹ پیٹرن ہے جس کے آگے سے یہ بار سے گزر رہی ہے آن گزر رہی ہے اس کو اُلٹا بنیں گے اور اگلے بندے کو سیدھا بنیں گے ایک بندہ اُلٹا جس کے آگے سے بار گزاری ہے اور ایک بندہ سیدھا ایک بتا اومد다 ایک بندہ سیدھا ایک بتا اومدے ایک بتا سیدھا ایک بتا اومدہ ایک بنہا سیدھا ایک بندہ اومدہ اومدہ سیدھا لاست میں یہ ہماراınıں اس تش ادھا ج standpoint آپ نے دراکے اس کو اومدہ بندائیں تو یہ دیکھیں رو نمبر ٹو بھی ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوگی ہے رو نمبر ٹری ہے رو نمبر سائیڈ ہے پہلا پندہ ایج سٹچ ہے اس کو سلپ کریں گے اور جو پندہ ہمیں جیسا دکھائی دے رہا ہے ہم اس کو ویسا ہی بنائیں گے پہلا پندہ ہمیں الٹا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم الٹا بن لیں گے اور اگلا پندہ ہمیں سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم سیدھا بن لیں گے تو ایک پندہ الٹا اور ایک بندہ سیدھا یہ ہمارا ریپیٹ پیٹرن ہے اسی کو ہم پوری روح میں ریپیٹ کریں گے ایک بندہ اُلٹا ایک بندہ سیدھا 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 ایک بندہ ایڈ سٹچ ہے اس کو الٹا گون لیں گے رو نمبر فور ہے اور رائٹ سائیڈ ہے اب دیکھیں ہم نے اس روکو بھی آپ نے بہت ہی توجہ سے دیکھنا ہے تو ایڈ سٹچ کو پہلے ہم سلپ کر لیں گے اور یہ جو بندہ تھا پہلے جس کو ہم نے الٹا گنا ہوگا ہے اس کے نیچے آپ کو یہ بار یاد ہوگا کہ یہ ہم نے ایک سٹرین اس کے پیچھے سے گزارا تھا اس کو ہم اس طرح سے نیڈل کے اوپر ایسے رکھیں گے اور بیک روپ میں سے بنتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ بندیں گے اس طرح سے اگلا پندہ سیدھا ہے اس کو سیدھا بندیں گے اسی کو پوری روح میں ریپیٹ کریں گے دیکھیں یہ والی بار نہیں یہ والی نہیں یہ جو ہم نے یاد کو پیچھے سے گزارا تھا اس کو ایسے نیڈل کے اوپر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بندیں گے اگلا بھندہ سیدھا اس بار کو اٹھائیں گے اور نیڈل کے اوپر رکھیں گے اور ان کو ایک ساتھ بندیں گے پھندے کو اور اس بار کو ایک بھندہ سیدھا بار کو اٹھائیں گے نیڈل پر رکھیں گے دونوں کو ایک ساتھ بندیں گے ایک بھندہ سیدھا بار کو اٹھا کے نیڈل پر رکھیں گے دونوں کو ایک ساتھ بندیں گے ایک بھندہ سیدھا بندیں گے بار کو اٹھا کے نیڈل پر رکھیں گے دونوں کو ایک ساتھ بنیں گے اور ایک بھندہ سیدھا بنیں گے بار کو اٹھا کے اپر رکھیں گے نیڈل کے دونوں کو ایک ساتھ بنیں گے ایک بھندہ سیدھا ایج سٹیچ ہے دھاغہ اپنی طرف لاکھے اس کو اُلٹا بنیں گے تو یہ دیکھئے ہماری یہاں پر فور روز بن کر کمپیٹ ہو گئی ہے فٹ رو ہے رونک سائیڈ ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا پہلے جب ہم نے یہاں سے الٹی رو بنائی تھی تو ہم نے اس پھندے کو اُلٹا بنا تھا لیکن اب کی بار ہم نے اس پھندے کو بینہ بنے اتار لینا ہے اس کے پیچھے سے دھاغہ گزارتے ہوئے اون گزارتے ہوئے آگے لے آنا ہے اور اس اگلے پھندے کو ہم نے اُلٹا بنا ہے اچھا در آپ بھول جاتے ہوں تو آپ کو میں یہ دکھا دوں کہ یہ وہ پھندہ ہے جو ہم نے بار اور اس کے ساتھ بنایا تھا پھندے کو بار اور پھندے کو ایک ساتھ بنا تھا تو اس پھندے کو ہم نے رونگ سائٹ سے اُلٹا بنانا ہے اسی کو ہم نے پورے میں رپیٹ کرنا ہے ایک پھندے کو سلپ کریں گے دھاغہ اس کے آگے سے گزارتے پیچھے لے آئیں گے اور اگلے پھندے کو اُلٹا بنا دیں گے دھاغہ پیچھے لے جائیں گے سلپ کریں گے دھاغہ آگے لے آئیں گے اور اگلے پھندے کو اُلٹا بنا دیں گے اچھے لے جائیں گے دھاگا سلپ کریں گے پھندے کو ان آگے لے آئیں گے اور اگلے پھندے کو ہم اُلٹا بون دیں گے تو اسی کو ہم نے پوری رو میں ریپیٹ کرتے ہوئے جانا ہے ایسے 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 رو نمبر سکس ہے رائٹ سائٹ ہے آپ دیکھئے بلکل ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ جو پھندہ میں یہ دیکھئے یہ پھندہ سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کو سیدھا بڑھیں گے اور یہ وہ پھندہ ہے جس کے آگے سے ہم نے اُن گزاری ہے تو اس پھندے کو ہم نے اُلٹا بنانا ہے تو ایسے سٹچ کو سلپ کر لیں گے اور ایک پھندہ سیدھا بار والا پھندہ اُلٹا ایک پھندہ سیدھا بار والا پھندہ اُلٹا اگلا بندہ سیدھا اور بار والا بندہ اُلٹا اسی کو ہم پوری رو میں ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے اسی کو دیکھیں اس کے آگے سے یہ بار گزر رہی ہے تو ہم اس کو اُلٹا بن لیں گے ایچ سٹچ ہے اس کو بھی ہم اُلٹا بن لیں گے سیونتھ رو ہے رونگ سائٹ ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے پہلا بندہ اچ سٹچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے یہ بندہ سیدھا دکھائی دے رہا ہے اس کو سیدھا بن لیں گے یہ بندہ اُلٹا دکھائی دے رہا ہے اس کو اُلٹا بن لیں گے تو سیدھے بندے پہ سیدھا اور اُلٹے بندے پہ اُلٹا بندہ بن لیں گے اچھا 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 چھے اس کو کھلٹا بھون لیں گے آپ دیکھیں ویورز رو نمبر ایٹ ہے اور رائٹ سائٹ ہے تو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے دیکھیں ایڈ سٹچ ہے اس کو سلپ کر لیں گے یہ بھندہ سیدھا ہے اس کو سیدھا بنا لیں گے اور یہ جو الٹا بھندہ ہے اس کے نیچے جو ہم نے اس کو سلپ کیا تھا اور دھاگہ اس کے آگے سے گزارا تھا اس دھاگے کو ایسے اٹھائیں گے آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا خود بہودی یہ دیکھیں اس کو اٹھائیں گے نیڈل پر رکھیں گے اور اس کو پھندے کے ساتھ ملا کر ایسے بن لیں گے ایک پھندہ سیدھا بار کو اٹھائیں گے نیڈل پر رکھیں گے پھندے کے ساتھ ملا کر بن لیں گے ایک پھندہ سیدھا بار کو اٹھائیں گے نیڈل پر ڈالیں گے پھندے کے ساتھ ملا کر بیک لپ میں سے بن لیں گے ایک پھندہ سی تھا اور اسی کو ہم پورجی رو میں ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے اب دیکھئے لاس میں ہمارا یہ سٹچ ہے جو الٹت کھائی دے رہا ہے تو یہ والی بار ہے اس کو ہم اٹھا کے نیڈل پر ڈالیں گے اور بیک روپ سے بنتے ہوئے پھندے کو اور بار کو ملا کے بھن لیں گے ایڈ سٹچ ہے دھادہ اپنی طرف لاکھا اس کو گھنٹا بھن لیں گے تو یہ دیکھئے ویورز ہماری ایٹروز بن کر کمپیٹ ہو گئی ہیں اور ایٹروز ریپیٹ کا یہ پیٹرن ہے ہمارا پیٹرن کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں گے تو ہمارا پیٹرن اس طرح سے دکھائی دے گا چھوٹی چھوٹی سی ڈپیاں سی بنتی ہے چیکسہ بنتا ہے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے یہ اور یہ میں نے تھوڑی پتری بھول میں بنایا ہے اس کو تو یہ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور یہ بھول میں نے تھوڑی سی ٹھک بھول پر بنایا ہے تو یہ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے تو یہ دیکھئے دونوں آپ کے سامنے ہیں تو یقیناً آپ کو آج کا یہ پیٹرن اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ